ہیلو اینڈ بخیر راگلی ٹوال اف یو میں ہوں فخری سفزہی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیبیٹ ویت فخر آج کی ڈیبیٹ میں بات کریں گے آہ دو بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں ایک تو آہ پرامنسٹر آف انڈیا کی طرف سے ایک ویڈیو آہ سٹریٹمنٹ آیا کیجئی آہ ہم نمبر فائیف سے نمبر تری اکانومیز میں شامل ہوں گے آہ مطلب تین یا چار سالوں میں یعنی اپنے نیکس ٹینیور میں ایک خبر تو یہ ہے اس کے ساتھ ساتھ آہ وہاں کے جو فورن آہ فورن منسٹر ہیں ڈاکٹر جے شنکر صاحب وہ یہ آہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی انڈیا کا جو آہ سٹیچر ہے وہ گلوبلی بہت زیادہ اپ ہوا ہے اور مزید آگے کی طرف آہ جا رہا ہے دنیا اس کے اوپر ٹرسٹ کرتی ہے دنیا اس کو سنتی ہے آہ کیسے یہ سارا کچھ پوزیبل ہوا ہے آج اس ایشو کے اوپر بات کریں گے اور بات کرنے کے لیے میں جوائن کر رہے ہیں آہ سینئر انیلیس فرم انڈیا ڈاکٹر عوشق مشرہ صاحب جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب تینکیو فور جاننگ مائی شو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ایک چیز تو یہ بتائیے گا کہ ایک تو نمبر تری اکانومی ہر کسی کی آج کیا کوشش ہے آہ کی اکانومیز ان کی اچھی اور جن کی بھی اکانومیز اچھی ہوتی ہے تو باقی چیزیں اٹومیٹکلی بہتر ہو جاتی جی وہ ڈیفنس ہو آہ باقی اور بہت ساری چیزیں ہو وہ بہتر ہو جاتی ہے لیکن انڈیا نمبر فائب پہ تو اس وقت ٹاپ فائب اکانومیز میں نام ہے موجود ہے آہ لیکن وہ چاہتے ہیں کہ جی نمبر تری پہ آ جائیں کیا آپ کو نظر آ رہا ہے جی سپیڈ سے جا رہے ہیں اور شاید ٹونٹی ٹونٹی سیون کی ڈیٹ بتائی جا رہی ہے آپٹر ٹری اور فور یئرز دیکھیں یہ تو ساری کی ساری جو سینڈرڈ پور ہو گئی یا کے پی ایم جی ہو گئی اس طرح کے کی اکنومک ریپورٹ کارڈ بنانے والی جو کمپنیز ہیں انکلوڈنگ آئی میرے سب نے یہ کہہ دیا کہ بھائی ٹونٹی فیفٹی جو تین لارڈیسٹ اکانومی ڈا ورلڈ ہوں گی وہ انڈیا چائنہ اور امریکہ ہوگا اب اس میں رینکنگ تو چائنہ فرسٹ ہوگا انڈیا سیکنڈ ہوگا یو اس سے تھرڈ ہوگا یا دیکھیں موڈی جیس جب بات کہتے ہیں جو تھرڈ بگیسٹ اکنومی کی وہ بات کرے تو وہ رینک کچھ بھی ہو سکتا ہے ہم فرسٹ ہو سکتا ہم تھرڈ ہو پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ ان کا کانفیدنس دیکھئے کہ وہ کہہ رہے میں واپس آر ہوں exactly exactly میں نے ویڈیو دیکھی ہے میں احران ہو گیا ملدہ the man has no fear کام چالو رکھو کچھ لوگ some people are born to rule he's one of them the man has never lost a single election in his entire life the first time he became chief minister then he became MLA he first became a chief minister then became an MLA same with the prime minister he was first declared to be indian prime minister and then he contested the election so he's one of those rare which is written exactly exactly Maudi Ji is a man of jisai karei providence he has been he's a chosen one تو اب نہیں بات کی دیکھیں economics کی بات کریں تو میں نے اس number game میں نہیں پڑھتا کہ ہماری 3 trillion ہو جائے گی 4 trillion ہو جائے گی 5 trillion ہو جائے گی 20 trillion ہو جائے گی export ہمارا ویلت ہے peace ہمارا ویلت ہے inclusiveness ہمارا ویلت ہے دنیا کو ساتھ لے چل کے چلنے کی چھمتا اس میں انڈیا کو آگے بڑھنا پڑے گا and that's what جو ہماری جو overall approach ہو رہی ہے کہ چائنہ کو ہم سے الگ کیا کرتا ہے چائنہ کو ہم سے الگ یہ کرتا ہے کہ why the world is worried with the china's rise but they are praying for the india's rise ایک کی رائز سے ڈرے ہوئے ہیں دوسرے کی رائز کے لیے عبادت بہت کیوں ایسا ایسا کیا تنہوں میں difference ہے ایک میں difference یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہیں جس کو ہم کہتے ہیں وہ دھارم کا مطلب یہاں پر religion سے نہ لیجے گا مطلب moralistic جو quality human being کی ہونی چاہیے وہ نہیں ہے ان کی ادھر چمجھے china سب سے بڑا ہے پاکستان ہمارے پیروں کے نیچے افریقہ ہمارے پیروں کے نیچے اندوستان ہمارے پیروں کے نیچے this is their way to look at the world but what is our way to look at the world کہ ہم بھی بڑھ رہے ہیں ہم نے اپنے لیے 100 vaccine بنائی ہے تو 10 specific island والا بھی لے لے بھئی آپ کیا بھی کچھ لوگ سرکچیت ہو جائے یہ نہیں کہ آپ ہم سے چھوٹے ہو اس لیے کہ آپ مانفتہ کی کانی ہو یہی ہمارا wealth ہے ہم 20 trillion ہو جائیں 40 trillion ہو جائیں ہمیں دنیا کو دیکھیں دو wealth provide کرنی ہے ایک تو physical wealth دوسرا یہ human resource کا wealth بھی ہمیں انہیں provide کرنا ہے اور جب میں آپ نہیں بات کر رہا ہو تو ہم اپنے آپ کو سب کو جوڑ رہے ہیں بلکل ٹھیک کر رہا ہے کہ ہمیں best human quality ملتی ہے ہمیں google کا co بھی provide کرنا ہے ابھی اب ہی ہماری نظر یہ ہے کہ apple والا ہو جائے بس ٹھیک ہے team cook retireوں کو انڈین بھی وہاں بیٹھ جائے وہ بھی ایک جو ہے کبھی پوری ہو جائے کیونکہ apple کو بڑا پیسہ دیا ہے ہماری جو wealth وہ صرف اور صرف physical wealth سے انڈیا کو کبھی نہیں انڈیا کبھی بھی physical wealth کے لیے نہیں ہماری جو سونے کی چلیا ہم جو تھے وہ اپنی جان میں تھے اور ویجان میں تھے اور دھن تو خیر ایک اس کا صرف سادن ہے تو یہ ہمارا ہے کہ مودی جی واقعی میں انڈیا کا چہو مکھی وکاس کر رہے ہیں انڈیا کی heritage اور اس کو restore کر رہے ہیں so he's right but he's a confident man اچھا ڈاک سب یہی چیز یقین کرے وہ speech میں نے ایک دفعہ نہیں میں نے کافی دفعہ دیکھی وہ clip میرے پاس ایک منٹ اور کچھ سیکنڈ کا ویسے تو speech ان کی لمبی ہوگی لیکن جو clip میرے پاس تھا جس میں وہ یہ بات کر رہے ہیں میں نے دو تین دفعہ دیکھا دنیا میں بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں بلکہ میں نے پھر اپنے جو politicians ہیں ان کے حوالے سے بھی میں نے اپنے شوز میں بات کی کہ یار یہ والا confidence یا یہ والی چیز ہمارے والے کیوں نہیں کہتے چلیں جی نمبر تری آپ نہ کریں نمبر دس نہ کریں نمبر بیس نہ کریں کوئی پچاس چالیس میں تو بات کریں نا کہ یار میں اس کو اس نمبر پہ لے آنگا میں آئی میپ سے یہ جو ایک ایک ارب ڈالر کے پیچھے خوار ازار ہو رہا ہوتا ہوں یہ میں نہیں کروں گا یار میں یہی سے جنریٹ کروں گا سارا کچھ میں ریفارمز لے کے آنگا یہ چیز مجھے یقین کریں اور مجھے نہیں پتا کہ انڈیا میں باقی پارٹیز کا کیا لے لیکن کیونکہ میں نے یہ دیکھا تو میں بڑا امپریس ہوا اور میں نے یہ کلپ پہ بھی لگا ہے میں نے کہا کیونکہ اگر یہ آدمی کہہ رہا ہے تو میرے جیسے آدمی مطلب کبھی انڈیا آیا بھی نہیں ہے پاکستان میں بیٹھا میں نے کہا مجھے بھی یقین آتا کہ یہ کر لے گا یہ کیا چیز ہے یہ مطلب یہ کرزما کیا ہے دیکھیں ایت کرزما کا نام ہے مٹی سے جڑا ہو آپ کے یہاں کے پولٹیشن کے پاس پاور نہیں ہے وہ مٹی سے جڑا ہوا نہیں ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے جیسے اگر آپ ایک پراؤڈ پشتو اور پراؤڈ پاکستانی دونوں ہو سکتے ہیں بلکل ہو سکتے ہیں لیکن ہوا یہ ہے کہ کانفلکٹ ہے کہ اگر آپ پراؤڈ پشتو تو آپ پھر پاکستان کی نفی کر رہے ہیں بلکل بلکل تو وہ آدمی ساری زندگی اس کو یہ نہیں سمجھنا آتا کہ اگر ایک پشتون ہے وہ اپنے لینڈ کی سیوہ کرے گا تو اپنے آپ پاکستانیوں کی سیوہ ہو جائے گی بھئی بھئی آپ کو پورے آپ جیسے مہدی جی ہیں وہ کیا کرتے ہیں مہدی جب فائن تاسک ماسکر وہ کام دے کر کہ پھر نشیلتوں کے چھوڑ جاتے ہیں پرائیمیٹر کا کام یہی ہے آپ جب تک اپنی مٹی اور زمین سے نہیں جڑیں گے آپ لوگوں کو یہ گول ہی نہیں دیتے ہو کہ بھئی آپ دیکھیں کانسٹیٹوشن بہت بار رول پلے کرتا ہے میں کانسٹیٹوشن میں کمی ایک دن اور بات کروں گا لیکن آپ کے کانسٹیٹوشن کی بیسک فلوڈ بتا دیں جی جی اس میں جب آدمی ایکنومی کا مطلب ہے ریفارم ایک تو آپ نے سب سے پڑی گلتی یہ کہ ایکنومی کوئی کوئی ایسا چیز نہیں پیڑ نہیں ہے کہ آپ اچانک سے لگا ایکنومی ہو جاتا ہے ایکنومی برسوں میں ہوتی ایکنومی ایکنومکس کی سب سے بہترین ڈیفنیشن جو ہے it's the utilization of natural resources ٹھیک ہے نا اب آپ نے natural resources کو بیس سے کاٹ دیا اس کے بعد آپ نے لوگوں کے دماغ میں یہ کہا کہ نہیں لینڈ ریفارم نہیں کرنا کوئی ایکنومی ریفارم نہیں کرنا آپ نے لوگوں کو بزنیس کرنے کے لیے یہ بنا دیا کہ وہ ٹیکس لوگوں کو پاکستان سے مطلب نہ وہ اپنا interest دیکھنے لگے پاکستان is a rich country inhabited by the poor people ہوا یہ ہے کہ لوگ اپنی richness دیکھتے ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ تو میرا جو ہے جمین سے ان کی لگاؤ نہیں ہے وہ جمین سے جھڑتے نہیں ہے کیونکہ ان کو لگے گا کہ اگر ہم جھڑ گیا پنجابی ہوں گے تو میرے اوپر تو داگ لگ جائے گا پشتون ہوگے تو میرے اوپر پاکستان کا development کرنے کا مطلب ہے کہ پشتو کا ہونا یہی اپنا دکھت ہے چونکہ آپ کے ہاں پہ پاکستان کا development پشتو کا development ہونا نہیں ہے وہ پاکستان کی جو constitution ہے وہ اتنا division create کرتی ہے کہ وہ law بنانا ہے تو پہلے آپ شریعی council سے جا کے law پوچھ کے آئیے کہ یہ law بنا پائیں گے کی نہیں بنا پائیں گے تو بھئی بنائی کیوں رہے ہٹا ہی تو پھر اس کو تو آپ economics economics کا مطلب کیا governance ایک ان کی study تھی noble prize جس پہ ہمارے ہمارے وہ تھے ان کو ملا امار تسین جی کو ان کی جو study تھی وہ یہ تھی کہ poverty is directly or is correlated with governance mis governance سے poverty آتی ہے یعنی mis governance جب آپ economic resources کو اپیوگ نہیں کر پاتے پالیسی ٹھیک نہیں ہے آپ کی investment پالیسی ٹھیک نہیں ہے آپ کی trade پالیسی ٹھیک نہیں ہے آپ انڈیا کو اپ MFN status نہیں TTT یعنی جنرل agreement on trade and tariff جس کو WTO کہتے آپ ٹھیک ہے نا general agreement on trade and tariff میں کئی دیش اس کے سگھنے چلی ہیں اچھا دنیا ایک طریقی نہیں ہے کچھ دیش ہیں وہ highly industrialized ہیں تو وہ export کرتے ہیں کچھ دیش ہیں وہ agriculture موٹر سائیکل جوسری کنٹری بنا رہا مالی پاکستان بھی بنا رہا ہے تو پاکستان سے آپ کہہ رہے ہوں کہ 8% tariff لیں کیونکہ آپ سب کچھ اور business تو کرتے نہیں ہے آپ خالی ہم دے رہے اب question یہ ہے کہ یہ تو discrimination ہو گئی نا تم 3% tariff same goods same goods کو تم 3% tariff دے رہے ہو اور پاکستان کو 8% پہ دے رہے ہو تو یہاں پہ کیا ہوگا کہ article 2 جو apply ہو جائے گا اس میں پاکستان کو 3% کا نہیں دے رہے ہو اس کا مطبع ہے جو goods آپ india سے منگ رہے ہو وہ goods آپ کسی اور country سے منگ رہے ہو تو کسی اور country پہ آپ low tariff rate دے رہے ہو جب آپ دوسری country سے low tariff پہ رہے ہو india سے بھی وہ رہے لیکن آپ یہ نہیں لے رہے ہو کیوں کیوں کہ رہے ہو کہ آپ india کا good zem a نہیں آنے دیں گے تو آپ economics کو artificially پیرو talik روند رہے ہیں آپ کوئی economics کے rule نہیں ماننا چاہتے trade نہیں ماننا چاہتے کیونکہ آپ کے پاس ہر چیز کا solution ہے two nation theory آپ کو جب آپ اس کی نفی نہیں کریں گے کوئی بھی جو پولیٹیشن ہے کیسے economics کی بات کرے گا نمبر تین بینہ india کو low tariff access دی away to the market کی آپ دے سکتے low tariff access market کی آپ investment ہوگا تو اس کو protect کریں گے بھئی آپ کے neighbor میں دنیا کی richest 5 mfn دینا پڑے گا india سے trade relations open کرنے پڑے گے اور جتنے بھی جو bilateral investment ٹیٹی ہے اس کو promote کرنا پڑے گا انڈیا کے ساتھ بیچارے نواز شنیف صاحب کی مہدی جی سے ملاقات ہوئی لوگوں نے جندل کے اوپر پھوڑ دیا کہ یہ ٹریڈ ہے یہ بیمان لوگ ہیں تاجیر کو ہمارے ڈیا بیپور ڈیا بکر بھائی تاجیر کو ہمارے ہاں بھی گالی بنا تاجیر ہی ہے جو ایکنومی کو ڈیولپ کرتے ہیں دنیا وہ آپ کے بیوروکرائٹس نہیں چلاتے دیش کو چلانے والے یہ تاجیر ہوتے اور تاجیر کوئی بڑے بڑے عرب پتی نہیں ہوتے آپ کو بتا انڈیا میں سب سے زیادہ employment generate کرتا یہ army railway یہ نہیں کرتی یا reliance نہیں کرتی انڈیا کا سب سے زیادہ employment generate کرنے والا ہے اس کا نام ہے small and medium scale industries کسی نے دکھان کھول لی ہے sports کی چار لوگوں کو employment کیا ہے جس کے لئے nobel price ملا تھا جب انہوں نے کہا means politics has a direct impact on the economics آپ economics کرنا چاہ رہے جس دن آپ مضبوط ہوگا اس کو پتا کہ مجھے کیا کرنا ہے میرے decision لاغو ہوگا ہم کو یہ business چاہیے تو business چاہیے you can operate آپ دیکھ لیں کشمیر کا ہوا trade بن کر دو کچھ ہوا trade بن کر دو بلکہ یہ بات بہت زیادہ میں 100% اس بات پہ اگری ہوں کیونکہ افغانستان کو جب میں نے cover کی اور اس ٹیوپر بہت سارے شوز میں ٹی وی چینلز پہ کی کر دیتے ہیں کہتے یا trade سے اس کا کیا تعلق ہے کہ آپ trade بن کر رہے آپ کہتے جی gate بن کر دو بابی پاکستان جو نام ہے تورخم کے اوپر یا پھر سپین بول چمن میں ہے بلوچستان میں اس کو بن کر دو اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ disturb ہوتے ہیں جو پاکستان یہی دیکھتا رہے گا کہ ہم کیا کریں آتے سے ڈاکٹر جی شنکر صاحب کے حوالے سے انہی کے کیبنٹ کے میمبر ہیں اور بڑے ایکٹیو فورن منسٹر ہیں انڈیا کے ابھی ان کا بھی ایک سٹیٹمنٹ آیا کہ انڈیا جو گلوبل ہے اس کی جو ایکسپٹنس ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے انفلوینس اور یہ ساری چیزیں سر کیا چیزیں ایسی آپ کو لگتی ہے کیونکہ آپ بہت ساری یونیورسٹیز میں پڑھا چکے ہیں جاتے رہتے ہیں رہے ہیں فورن میں ویسٹون ورڈ میں کیا چیزیں ایسی ہندوستان نے کی جس کی وجہ سے آج ممکن ہوا کہ ڈاکٹر جی شنکر صاحب کہتے ہیں اور وہ کہتے اوکی دیکھیں ویسٹ نے جو یہ ورڈ آرڈر کیا انیس سو پینت آلیس میں جس کا کانس چیزیں یون چارٹر ہے یہ ساری جدو جہد انٹرنیشنل ریلیشن کا ایک اگر باٹم لائن دیفنیشن ہے how to achieve peace among nations یہ ہی ہے انٹرنیشن ریلیشن تو کچھ لوگوں کی تھیوری ہے کہ trade کو بڑھا دو تو peace اپنے آپ ہو جائے گی کیونکہ economic interest ہو جائیں گے لیکن اگر تمہارا لیڈر پتن جیسا سنکی ہے تو وہاں پہ نہیں ہوگا کچھ یہ کہ رہے ہیں جیشکر صاحب وہ یہ کہ رہے ہیں کہ international relations کا جو kernel point ہے جو pivot ہے وہ انڈیا ہے کیونکہ انڈیا ہی دنیا میں international relation میں peace provide کرنے کی چھمتا رہتا ہے کیونکہ انڈیا سب کو ساتھ لے کے چل سکتا ہے اب اپ اس کو ایسے سمجھ کہ امریکہ اور ویسٹ نے ڈیموکرسی کا جنرہ گالا human freedom human liberty اور fraternity لیکن ان کا human liberty fraternity وہ یورپ میں الگ ہے اور اراق میں الگ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا آپ وہاں پہ جھوٹ میں جھوٹ بول کے بم مار کر کے اور اراق کو برباد کر دو ہو جائے ایسی situation لا دو سیریا کو برباد کر جو بھی وہاں کے لوگ بھی responsible ہوں میں یہ نہیں کہ رہا لیکن ان کا دوسروں دیموکرسی دینے بھائی جس کو ڈیموکرسی چاہیے ہو وہ اپنے حساب سے ڈھونڈ لے گا آپ خرپا کر کے نہ جائے وہ بھی تو خوپ لے دیموکرسی دینے جائے خدا کا خوف کرو افغانستان میں پہنچ گئے بڑی بڑی تم نے دی دی بہ ٹرلین ڈالر کا ہرڈ ویر دیا کیا اسے پیس آگیا ڈیموکرسی پیل گئی افغانستان میں بھائی لوگوں کو اپنے حساب سے چلنے دو وہ اپنی سوسائیٹی کو خود سے ری فارم کریں گے آپ ٹھیک آئے ہیں آپ کو پولٹیکل کونسپٹ آف ڈیموکرسی سکھانے سب کی ڈیموکرسی کا ڈیفنیشن الگ الگ ہے کوئی جس کو جتنی لیورٹی چاہیے فیڈم چاہیے وہ اپنی سوسائیٹی سے لے لے گا ماملہ سدہ مسائیم ان کے لوگوں کے بیچ کا ہوگا آپ کیوں جا رہے ہو تو ورلڈ یہ ڈیموکرسی کو بیچ نہیں سکے ہم یہ کہتے ہم ویسٹ کو بھی چل سکتے ساتھ میں ہم ویسٹ ایشیا کو بھی سکتے ویسٹ یورپ کو بھی سکتے ہم ایفریکہ سکتے leadership if any country has it it's nothing but india وہ یہ کہ رہے کہ ہم دنیا کو ساتھ جیسے google کیوں بن جاتا ہے indian indians کی خاص بات یہ ہے کہ بلکہ اگرسیف ہوتا ہی نہیں ہے بلکہ اپنے comedy show دیکھا ہوگا ایک fluffy کر mexican ہے بڑا popular اگر اپنے نہیں دیکھا میں indian کبھی criminel نہیں دیکھے تو وہ کہتا ہے کہ بڑا چھتا skit بناتا ہے ایک دو indian bank لن اٹھنے گئے تو وہ bank لن جاتا ہے گولی دکھاتا give me the money are you joking they can't even shout chrach مل جائیں گے آپ چھرچ میں بھی چلے جائیں گے موسک میں بھی چھنی چینی کی طرح ہے جہاں گئے وہیں گھل کے مٹھا کر دیں اور میرے خیال میں یہ بہت بڑی چیز چینی کی طرح ہے اور وہاں پہ گھل کے مٹھا کر دیا پانی کو یہ ایک ایک چیز ہے ایک سوٹ پاور ہے آپ میڈل اسٹ میں بھی ہم اور آپ دیکھتے ہیں یورپ میں بھی دیکھتے ہیں یو ایس کینیڈا آسٹریلیا اور جہاں جہاں پہ بھی جاتے ہیں تو یہ لوگ نظر آتے ہیں اور اپنی ایک جگہ بنائی بھی ہے اور اس کے پیچھے سب سے بڑی بجا یہ ہے بہت بڑی اچھیومنٹ ہے اسی لئے ڈاکٹر جی شنکر صاحب یہ جو دعویٰ کر رہے وہ بھی صحیح ہے تو ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا کہ آپ نے شو جو کیا اور جو 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 ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لئے ٹھیک کے ہوتی